بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابن اسحاق سے باہوالا متعدد روایات سے مروی ہے کہ جناب عبد المطرب نے منت ماننی تھی کہ اگر وہ چاہے زمزم کو اثر نوکھ دوانے میں کام جاب ہو گئے تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے بطور نظر کعبہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی دیں گے چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنے دس کے دس بیٹوں حارس، زبین، حجل، درار، المقوم، ابو لحب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ کو خانہ کعبہ کے قریب جہاں چاہے زمزم سے دوبارہ خدائی کے بعد پانی نکلا تھا جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آیا وہ اپنے باپ کی منت پورا کرنے کے لئے آمادہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک نے اس پر بخشی آماد کی ظاہر کی لیکن قریش کے لوگ اس پر مضاہم ہوئے کہ وہ اول تو کعبہ کے قریب انہیں یہ قربانی نہیں کرنے دیں گے دوسرے جیک وہ بطور نظر کس بیٹی کو زباہ کریں اس کا فیصلہ کون کرے گا کسی ایسے متنازہ معاملے میں قریش کا دستور یہ تھا کہ اس معاملے میں عوامر و نباہی کے فیصلے کے لئے کعبے میں جاتے اور اپنے مشہور بدحبل کے سامنے اس کے قریب سات پیالے رکھے رکھتے تھے اس طرح قرآن دازی کرتے کہ ان پیالوں میں یکے بعد دیگرے پرچیاں ڈالتے تو وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے مسکورہ معاملے میں انہوں نے یہ کیا کہ کعبے میں حبل کے سامنے عبد المطلب کو لے گئے ان پیالوں میں یکے بعد دیگرے ان کے دسوں بیٹوں کے نام کی پرچیاں ڈالوا دی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان ساتوں پیالوں میں سے قربانی کی پرچی کے ساتھ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ہی کے نام کی پرچی نکلی جو عبد المطلب کو اپنے سب بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے اور عزیز تھے یہ دیکھ کر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ وہ عبداللہ کی جگہ کوئی دید دیں لیکن اب یہ فیصلہ کون کرے کہ وہ دید کیا ہے اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک شخص ایک کاہنہ کے پاس جو خیبر کے کسی گاؤں میں رہتی تھی جائیں اور جو دید وہ کاہنہ بتائیں وہی دید عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ دے دیں لیکن انہوں نے شرط یہ ہی رکھی کہ اس دید کے ساتھ بھی عبداللہ کا نام بھی ان ساتھوں پیالوں میں ڈالا جائے گا اگر پھر بھی دید کی جگہ عبداللہ کا نام ہی نکلا تو عبد المطلب کو اس دید کی جگہ قربان کرنے کی اجازت دے دیں گے جنانچہ وہ سب مل کر اس کاہنہ کے پاس پہنچے تو اس نے پہلی بار دس اونٹھوں کی دید دینے کی ہتائیت کی اور یہ بھی کہا کہ ان ساتھ پیالوں میں سے قرآن دازی کے بعد اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو وہ ہر بار دس اونٹ بڑھاتے جائیں اور ساتھ پیالوں کے بعد بھی قرآن دازی جاری رکھیں اور ہر بار دس اونٹ بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ ان کے تعداد سو تک پہنچ جائے بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح اونٹوں کی تعداد سو ہو گئے تو عبداللہ کے جگہ اونٹوں کا ہی نام نکلایا اور یہ دیت عبدالمطرب نے ان سو اونٹوں کو زباہ کر کے اور ان کا گوشت خیرات کر کے ادا کر دی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنہ کے کہنے کے مطابق ان اونٹوں کی تعداد جو عبداللہ کی جگہ جناب عبدالمطرب کو قربان کرنے تھے تین سو تھی اور انہوں نے وہ تین سو اونٹ اپنے عزیز ترین بیٹے عبداللہ کے خون کی دیت کے طور پر بخشی زباہ کر کے قربان کر دیے واللہ حافظ